ڈیئر سروڈنٹس اسلام علیکم میں آسف محمود کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہم کمپیوٹر سائنس میں سیکنڈ چیپٹر کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ایکسرسائز میں ہم کوئسچن نمبر 2.2 مکمل کر چکے ہیں 2.3 بھی ہم نے پہلے مکمل کر لیا ہوا ہے جو کہ fill in the blanks ہے لیکن اس میں ہم ایک correction کریں گے ہمارے پاس book نہیں تھی تو اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے ابھی ہم اس کی correction کریں گے اس کا part 2 ہے data to a processor is provided through ram یہاں پہ لکھیں گے پہلے ہم نے binary code لکھا تھا تو اب ہم یہاں پہ ram لکھیں گے book کو consult کرنے کے بعد یہ best option ہے وہ بھی غلط نہیں ہے جو پہلے لکھا تھا لیکن یہ زیادہ best ہے کہ یہاں پہ ہم ram لکھیں اسی طرح part 4 میں ہم نے یہاں لکھا تھا logical operator لیکن یہاں compound proposition زیادہ suitable ہے وہ بھی غلط نہیں ہے compound proposition is used to assemble more than one proposition into one proposition تو یہ دو corrections آپ یہاں پہ کریں گے part 2 میں اور part 4 میں باقی اسی طرح ہے اس کی تصویر ایک بار پھر میں آپ کو send کر دوں گا اب ہم دیکھتے ہیں 2.4 question perform the following convergence تو یہ convergence ہم نے کرنی ہے convergence ہم پہلے پڑ چکے ہیں لیکن اب یہ exercise میں جو سوال دیئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم solve کریں گے a b c d base 16 to binary یعنی یہ hexadecimal number ہے base سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جس number کی base 16 ہوگی وہ hexadecimal number ہوگا تو یہ hexadecimal number ہے اس کو ہم نے binary میں convert کرنا ہے اس کو convert کرنے کے لیے آپ page 38 پہ موجود table کی مدد بھی لے سکتے ہیں page 38 میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ table share کر چکا ہوں تو یہ جو table ہے اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ ہمارے پاس number ہے a b c d base 16 تو اس کی ہم نے binary conversion کرنی ہے تو یہ سارے digit جو ہیں یہ پہلے ہم الگ لگ لکھ لیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لکھنا مناسب ہے ہم اس کو ہم نے اس کو horizontal لکھا ہے ہم اس کو vertical بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ vertical لکھنے سے بچے غلطی کرتے ہیں اس لیے اس کو horizontal لکھیں اب ہر digit کا جو binary four digit number بنتا ہے وہ ہم اس کو اس میں convert کریں گے تو اس table کو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے اس table کو دیکھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ a equal ہوتا ہے one zero one zero کے اور b equal ہوتا ہے one zero one one کے c equal ہوتا ہے one one zero zero کے اور d equal ہوتا ہے one one zero one کے اب ہم ان سب کو combine کر دیں گے تو یہ آجائے گا a b c d base sixteen is equal to اب یہاں سے شروع کریں گے one zero one zero one zero one 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 zero zero one one zero one تو یہ سارے میں نے جوڑ کے لکھتی ہیں یہاں پہ number اور ان کے گرد bracket لگائیں گے تو base اس کی لکھ دیں گے base two تو یہ ہمارا سوال حل ہو گیا ٹھیک ہے ابھی next ہے کہ یہ ایک بہت لمبا binary number دیا ہوا ہے یہ base دیکھنے سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک binary number ہے two hexadecimal تو اس کو ہم نے convert کرنا ہے hexadecimal میں اس number binary number کو تو اس کو بھی ہم اسی table کو ذہن میں رکھ کے اس کو solve کریں گے تو یہ ہم نے لکھا binary number اب اسی طرح اس کے بھی چار چار digits کے group بنانے ہیں لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ group بنانے ہم نے right side سے شروع کرنے ہیں تو مثلا one zero zero one یہ ایک group بنیں گا پھر یہ ایک group بنیں گا پھر یہ چار digits کا ایک group بنیں گا پھر یہ چار digits کا ایک group بنیں گا اور یہ تین digit end پہ رہ گئے ہیں ادھر ہم zero لگا کے اس کو چوتھا ڈجٹ دے دیں گے تو ادھر کے zero کی value کوئی نہیں لیکن ہمارا number جو ہے وہ complete ہو جائے گا تو ہم ان کو لکھیں گے یہ پہلا group ہو گیا پھر یہ دوسرا یہ next پھر یہ آ جائے گا اور یہ آ جائے گا اور یہاں ایک zero ہم اپنے پاس سے لگا لیں گے اب یہ شکل اس کی ہمارے سامنے بن گئی اس کو بھی آپ vertical order میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اوپر سے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ کس hexadecimal number کے equal ہے تو one ہے تو یہ one کے equal ہی ہے zero one one zero ہے تو یہ six کے equal ہے zero one zero zero ہے تو یہ four کے equal ہے تو یہ اور یہ same ہے یہ بھی six کے equal ہے اور one zero zero one تو یہ nine کے equal ہے اب ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے اس نمبر کو دوبارہ لکھیں گے zero zero one zero one one zero zero one zero 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 one one zero اور one zero zero one base two is equal to اب دیکھیں one six four one six four six nine اور اس کی base لکھ دیں گے sixteen تو یہ ہماری hexadecimal میں convert ہو گیا binary number تو یہ ہم نے آج complete کیا ہے اس کی آپ نے ہوب practice کرنی ہے یہ جو table میں نے آپ کو بتایا four digit والا اس کو ذہن میں بنا لینا ہے اور ذہن میں محفوظ کر لینا پھر آپ یہ seconds میں یہ conversion کر سکیں گے منٹوں میں نہیں seconds میں آپ کر سکیں گے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں sixteen digit ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ chapter complete ہوا اس میں اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مثلاً activities اور practical یا practice کے نکتہ نظر سے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ سکول میں کریں گے تو اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ